اسلام علیکم فرینڈ ویلکم میرے چینل نوڈ زیننگ کیسے ہیں آپ سب دعا ہے میرے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ سب کو اپنے زمان میں رکھے اللہ کا شکر ہے ہم بھی ٹھیک ہے آج میں آپ کو نیک بنانا بتاؤں گی نیک کے اوپر ہم پائپنگ لگائیں گے جیسے پرنٹ والے نیک ہوتے ہیں ہم بزار سے لے کر آتے ہیں اس کے اکثر نیک بنے ہوتے ہیں اس کو میں ایک نئی سی لک دینا آپ کو بتاؤں گی کیسے آپ پرنٹ والے نیک کو الگ ہی طریقے کے ساتھ بنا سکتے ہیں اور یہ میں نے شیلڈ کو کٹنگ کر لیا ہے یہ اس کا نیک ہے ایسے پرنٹ والا یہ بنا ہوا ہے اس کے اوپر ہم پائپنگ لگائیں گے اور اس کی پٹی کی پوری یعنی کہ نیک کی لمبائی بن رہی ہے پندرہیں ہم اس کے اندر اندر ہم نے بنانا ہے اور یہ ہم یعنی کہ سیڈی لیس لگائیں گے چیس بکرم کو ہم ڈبل فولڈ کر کے ایسے رکھ لیں گے اوپر سے اس کا کان نکال دیں گے بلکل اس کو برابر کر لیں گے نیک کی چڑائی میں لوں گی ساڑھے تین انچ اور لمبائی لوں گی میں چھ انچ ایسے چورس ربہ بنا کے میں گلائی کر لوں گی نیک کی اور نیچے سے ہم پٹی کے لمبائی رکھیں گے ساڑھے آٹھ انچ رکھیں گے اور ایسے گول گلائی کر لیں گے گول نیک بنا لیں گے پھر باہر سے ایسے چیز بکرم کو کٹنگ کرنے کے لئے اب یہاں سے ہاف انچ کی رکھتے ہوئے اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے سب سے پہلے ہم باہر سے کٹنگ کر لیں گے چیز بکرم کو ایسے یہ ہاف انچ کی سیدھی کٹنگ کر لیں گے یہاں سے اضافی رکھ کے کٹنگ کر لیں گے اب یہ گول نیک کی کٹنگ کریں گے اب بلکل ایسے سیدھا ایسے سیدھی کٹنگ کر لیں گے جہاں تک ہی ہم نے نشان لگایا ہے وہاں تک اب ہم اس کو شیلڈ کے اوپر ہی رکھ کر پریس کر لیں گے اور یہ ہم نے پریس کر لیا یہ جو اس کے اندر اضافی کپڑا ہے اس کو ہم کٹنگ کر دیں گے درمیان سے بھی ہم سیدھا کٹنگ کر لیں گے ایسے جہاں تک ہم نے کٹنگ کی تھی وہاں تک اب یہ رے پٹی ہے یہ جو شیلٹ میں کلر تھے وہ لی ہے کہ ہم نیک کے ایسے نیچے رکھیں گے چیز بکرم کے بلکل کنارے پہ سلائی لگا لیں گے تھوڑا تھوڑا سیٹ کرتے ہوئے ہم نے سلائی لگانی ہے کیونکہ گول نیک کے جب ہم یک دم سے سیٹ کریں گے تو اس کی گول شیب نہیں رہے گی اور یہاں پہ روکیں گے نیچے سے رے پٹی کو سیٹ کریں گے اور ایسے گلائی میں ہم سلائی لگا لیں گے رے پٹی میں یا اوپر شیلٹ میں بل نہیں آنا چاہیے گونے پہ مشین کو رکیں گے یہاں تھوڑا تھوڑا سیٹ کرتے ہوئے ایسے ہم نے سلائی لگا لی یہاں پہ ٹک لگا لیں گے اور ہم اس کو کچھا کر لیں گے یا پھر ہم ایسے نیچے کی طرف فولڈ کر کے ساتھ ہی سلائی لگا لیں گے یہ کپڑے کو میں ایک مرتبہ اندر کی طرف فولڈ کر رہی ہوں پھر نیچے کی طرف فولڈ کر رہی ہوں پھر ہم نے ایک جیسی پائپنگ نکالتے ہوئے پائپنگ کے ساتھ ساتھ ہم نے سلائی لگا لینی ہے پورے نیک کی پائپنگ ہم ایسے ہی سیٹ کرتے ہوئے سلائی لگا لیں گے اور پلیس اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دے لائک کر دے اور شیئر کر دے اور میرے چینل کا ویزٹ کریں آپ کو نیو نیو ڈیزین ایڈی ایڈی ایس اور ڈیزین ملیں گے بننے کے لئے اگر آپ سے ایسے نہیں سیٹ ہوتا تو آپ سوئی کے ساتھ اس کو ایک مرتبہ کچھا کر لیں پھر آپ سیدھی سلائی لگا لیں بس جو بھی ہم نے یہ پائپنگ نکال لیں ایک جیسی نکال لیں پائپنگ بھی کہیں سے موٹی یا پتلی نہ ہو تو پھر وہ صفائی نہیں رہتی ایک اچھی سی لک نہیں آتی جب کہیں سے کمیاں زیادہ ہوگی اور پائپنگ بھی ہم نے سیٹ کرتے ہوئے جہاں سے ہمارے نیک کی گلائی ہے تھوڑی تھوڑی سیٹ کرتے ہوئے ہم نے سلائی لگانی ہے تو پھر نیک کی گول شیب نہیں رہتی کان سا ڈل جاتا ہے یہ ریکھے بلکل گول شیب آئی اور پائپنگ بھی بلکل ہماری ایک جیسی ہے اور بیک سیٹ سے بلکل صفائی کے ساتھ اس کے کنارے اندر کی طرف فولڈ ہے لگائیں گے اسے نیچے کی طرف فولڈ کر کے صرف سریڈی لیس کا ڈیزین ہم نے واضح کرنا ہے اور جو سلائی ہم نے لگائی تھی نا وہی سلائی کے اوپر کنارے پہ ہم سلائی لگا لیں گے اب اسے لگائیں گے سریڈی لیس کو نیچے کی طرف فولڈ کر لیں گے اب یہاں سے رکھ کر صرف ڈیزین کو ہم نے واضح کرنا ہے یہ سریڈی لیس کا ڈیزین بنا ہو اس کو واضح کرنا ہے اور کپڑے کو ہم سلائی میں دے دیں گے یہاں سے پکا کریں گے اور جو سلائی ہم نے پائپنگ لگاتے وقت یعنی پائپنگ کی سلائی لگاتے وقت لگائی تھی وہی سلائی کے اوپر ہم سلائی لگا لیں گے اب یہاں سے اضافی رکھتے ہوئے اضافی کو ہم نیچے کی طرف فالڈ کر دیں گے جیسے یہاں سے گلائی میں سلائی لگی ہو یہ ویسے ہی گلائی میں لگا لیں گے سلا یہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی صرف یہ دیکھیں ڈیزائن واضح ہو رہا ہے اب ہم اس کے اوپر موٹی لگائیں گے اور یہ لپس میں نے بنا کر رکھیں یہ لگائیں گے یہ لپس میں نے آپ کو پہلے بنانے بتا دیا ہے اس ویڈیو کا لنک آئی بٹن اور اینڈ سکرین میں دے دوں گی اور یہ بیک سیر سے بھی دیکھ لیں آپ اب ہم ایسے پہلے لپس کے اندر سے سوئی کو نکالیں گے پھر ایک موٹی ڈالیں گے پھر اس کے درمیان میں دوسرے کلر کا ڈالیں گے پھر ساتھ کا ڈال کر ایسے تین موٹی ڈال کر ایسے پہلے اس نمبر پر لگائیں گے پھر نیچے تین اور ہم ایسے ہی لگا لیں گے یہ لپس کے ساتھ آپ کئی ڈزین کر سکتے ہیں اس کو چھوٹا یا بڑا بنا کے لپسوں کو آپ دامن پر بازو پر اور ٹروزر پر اور آپ ڈبٹے پر ڈبٹے کے چاروں طرف لگا سکتے ہیں اور یہ لگے ہوگے بہت ہی پیارے لگیں گے ایسے ہی ہم نے لگا لیے پٹی کے اوپر اور بہت پیارے لگ رہے ہیں یہ لگے ہوگے ایسے ہی یہ نیک ڈزین ہمارا کمپلیٹ ہو گیا امید کرتی ہوں آج کی وڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور اپنا خیال رکھنا دعاوں میں یاد رکھنا ملتے ہیں نیسٹ وڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ